کیا فرمات علماء مسئلہ بارے میں کہ سعودی عرب میں وطر کی نماز دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیتے ہیں پھر تیسی رکعت کے لیے دوبارہ نیت کرتے ہیں یہ یعنی وطر جو ہے وہ ایک رکعت پڑھی جاتی ہے سنیں اس کی دلیل اہلِ حدیث حضرات اور امامِ شافی ان کی یہاں وطر ایک ہماری یہاں وطر تین ہے اس کی بنیادی حدیث سہا ستہ میں یہ ہے حضرتِ امیرِ ماویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھتے کچھ لوگ حضرتِ عبداللہِ ابنِ عباس کے پاس آئے حضرتِ عبداللہِ ابنِ عباس سے کہا یہ امیرِ ماویہ کو کیا ہو گیا یہ وطر کی ایک نماز ایک رکعت پڑھ رہے ہیں تو حضرتِ عبداللہِ ابنِ عباس نے کہا ان کو کشمت کو وہ صحابی رسول ہیں کاتیبِ وئی ہیں غلو العظم صحابہِ کرام علی مردوان میں سے ہیں وہ جو کرتے ہیں کرنے اب اہلِ حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھا آپ حضرتِ عبداللہِ ابنِ عباس نے بھی اس کو اوکے کر دیا وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے اب آئیے یہی دلیل ہمارے امامِ عظم کی بھی ہمارے امامِ عظم کی دلیل یہ ہے اگر وطر ایک تھی تو یہ صحابہِ کرام شکایت لے کر قائقی لے گئے حضرتِ عبداللہِ ابنِ عباس کے پاس وہ تو ایک صحابی تھے نا جو وطر ایک پڑھتے تھے مگر یہ پوری جماعت حضرتِ عبداللہِ ابنِ عباس کے پاس گئی کہ حضرتِ عمیرِ مابیہ کو سمجھاؤ یہ تو وطر ایک پڑھتے ہیں انہوں کا ان کو پڑھنے دو تو معلوم ہوا کہ ان کا وطر ایک پڑھنا یہ عمیرِ مابیہ کا عمل تھا اور پورے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وطر تین پڑھی جائے اگر وطر ایک ہوتی تو صحابہ ان کی شکایت لے کر عمیرِ مابیہ کے خدمت میں نہیں آتے یہی حدیث ہماری بھی دلیل